اور درو اس وعبال سے جو تم میں سے صرف ان لوگوں پر نہیں پڑے گا جنہوں نے ظلم کیا ہوگا اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتقو فتنة اللہ تصیبن الذین ظلموا منکم خاص اور اس فتنے کے وعبال سے بچنے کی کوشش کرو جس کی شامت صرف انہی لوگوں پر نہیں آئے گی جو ظالم ہوں گے بلکہ عوام اور خاص سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے محترم ناظرین کرام اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ہمیں خبردار کیا ہے کہ اپنے آپ کو فتنوں کے وعبال سے بچاؤ فتنے دنیا کے اندر پہ در پہ نازل ہو رہے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمائے تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ فتنے اس طرح پہ در پہ ظاہر ہوں گے جس طرح ایک ٹوٹے ہوئے ہار کی لڑی سے اس کے دھانے پہ در پہ گرتے ہیں آج یہی منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مر بھی ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نشان لئی فرمائی ہے کہ جب میری امت میں پندرہ خسلتیں پیدا ہو جائیں تو اس پر مصیبتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی میں چاہتا ہوں کہ تمام ناظرین کرام ان پندرہ خسلتوں کے بارے میں سنیں گوھر اور فکر کریں اور پھر اپنے آپ کا اور اپنے معاشرے کا جائزہ لیں اشارت فرمایا جب سرکاری مال ذاتی ملکیت بنا لیا جائے امانت کو مال غنیمت سمجھ لیا جائے زکاة جرمانہ محسوس ہونے لگے شوہر بیوی کی اطاعت کرنے لگے اور ماں کی نافرمانی کریں آدمی دوست سے بلائی کریں اور اپنے باپ پر ظلم اور زیادتی کریں مساجد میں شور مچایا جائے اور قوم کا زلیل ترین شخص اس کا لیڈر بن جائے آدمی کی عزت اس کی برائی کے ڈر سے ہونے لگے نشا اور اشیاء کھل مکھلا استعمال ہونے لگے مرد ریشم پہننے لگے آلات موسیقی یعنی گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گانے والی لڑکیاں فرام کی جائیں اور اگلے وقت کے لوگوں پر تان کیا جانے لگے اشیاء فرمایا جب ایسا ہو تو لوگوں کو چاہیے کہ ہر وقت عذابِ الائی کا انتظار کریں خواہ و عذاب سرخ آندھی کی شکل میں آئے یا زلزلے کی صورت میں یا اصحابِ سبت کی طرح صورتِ مسخ ہونے کی شکل میں امام ترمزی نے اس حدیثِ مبارکہ کو روایت کیا ہے اور عزت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں جس میں ان فتنوں کی نشاندہی کی گئی ہے جن کو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ان فتنوں کے وعبال سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کریں اور اگر خدا نہ خواستہ جن فتنوں کا یہاں ذکر کیا گیا جن برائیوں اور گناہوں کا یہاں تذکرہ ہمارے سامنے آیا ان میں سے کسی برائی میں ہم ملعوث ہیں تو اپنی اصلاح کریں اس برائی سے نجات حاصل کریں اور اللہ کی اطاعت کی طرف رجوع کریں تاکہ ہم سبتوں اور پریشانیوں سے وجسکیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقا